میرے محترم سامعین اللہ رب العزت کی مختلف پھلوں کے لیے اپنی ایک تقسیم ہے مثلاً سیب وہاں بہتر اگتا ہے جہاں موسم سرما میں سرد ہو گرما میں معتادل ہو اور ہوا میں نمی رہے انگور درجہ حرارت دیکھتا ہے اس کا پسندیدہ درجہ حرارت پچیس سے بتیس ڈگری ہے جہاں یہ برقرار رہے وہاں انگور بہترین فصل دے گا کیلے کیلی موسم گرم اور مرتوب ہو زمین زرخیز چاہیے اس لیے یہ خطے استیوا کے آس پاس کے مقامات پر خوش رہتا ہے ہم انسان اپنی سوچ پر لیکن چیزوں کو دیکھتے ہیں مثلاً ہم نے فریج بنا دیا یہ سوچ کر کے اس کی تھنڈک میں چیزیں خراب نہیں ہوں گی اکثریت نتائج ہماری اس سوچ کو تقویت دیتے ہیں لیکن آپ کیلے کو فریج میں رکھ دیں تو یہ فوراں خراب ہونا شروع ہو جائے گا کیلہ تھنڈا تھنڈ برداشتی نہیں کر سکتا جیسے ہی اسے سردی لگتی ہے یہ ایتھلین چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ کیمیائی عمل اس کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے آپ فریج میں سیب یا انگور رکھ دیں تو ان کو مسئلہ نہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کیلے رکھ دیں تو اس کا کیمیائی عمل سیب اور انگور کو بھی خراب کر دے گا کیلے کی سیب انگور یا دوسری سبزیوں سے دشمنی نہیں ہوتی نہ وہ جان بوجھ کر ایتھلین چھوڑتا ہے بس وہ اس محول کا نہیں ہوتا ایسی ہی میرے محترم سامعین ہمارے تعلق اور رشتے ہوتے ہیں مختلف سوچ اور محول کے لوگ ایک جیسی صورت حال پر مختلف رد عمل دیتے ہیں جو چاہتے ہیں دنیا بلکل ویسا ہی سوچے ویسا ہی رد عمل دے جیسا یہ کرتے یا سوچتے ہیں تب ایسے لوگوں کے آس پاس کے رشتے مرجھا جاتے ہیں اور تعلق بدبودار بن جاتا ہے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے میرے محترم سامعین آخر میں آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالے جی تاکہ آپ حضرات تک مستند شریعی مسائل اور مستند دینی و اسلامی واقعات پہنچتے رہیں جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا